رب کائنات نے فرمایا سونیا جن نے نبی بھی آئے نے اینا نو وقت تے دور دی ڈیماند دے مطابق موجزات دے کے کلے آئے کوئی نبی تے کوئی رسول ایسا نہیں جننو سر تا با قدم سرا پائی موجزہ بنا کے کلے آئے ہوئے او میرا تے تیرا رسول جیڑا سر تا با قدم سرا پائی موجزہ بنا کے آئے آئے پر وقت دی ڈیماند کر دے دور ڈیماند کر دے لوکی بڑے بڑے عربیدیشار لکھن والے بڑا بڑا کلام لکھن والے سونا سونا کلام لکھن والے عربیدار کلام لکھ دینے رب کائنات نے فرمایا اے سوڑیا اے کلام تے بڑا بڑا لکھنگے پر دن ایسا کلام تا فرما مانگا اے شیران دے بند تے بنا سک دینے پر قرآن ورگی آیت نہیں بنا سکنگے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے اور موضوع دے مطابق شیران کہ قرآن پڑے کہ جو دیکھو تو مان جاؤگے سنا خدا نبی کی ہے میرے نبی کے لیے سنا خدا سنا خدا نبی کی ہے میرے نبی کے لیے اللہ رب العلہ نبی پاک ساکھ پہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکار گاہ ایک دست اندر حدی درود و سلام عرض کا انتباد بہائیت ہی واجب الہترام سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی شب قدر دیرات مختصر جہاں دی پیش کرنی ہے انہا ٹائم نے قیدی فصیلت بیان کیتی جائے شاہ صاحب بہت کچھ بیان کر کے لیے انہیں مجودہ حالات مطابق اسی طرح کہن دیو نا اللہ بڑیاں ڈھڑیاں کر دینا عالم دین کدی قرآن پڑ کے وکھو جب بندہ مرند مجبور نہ ہوگے تو گل کی تو بہت ساری گلہ ایسیہ نے جڑیوں انہیں کیتی ہیں ہی نہیں وہ کرنا چاندے سن لیکن انہیں چہرے ویخلے سن کے بندیاں نے چہرے کٹس ٹیپ دے انہیں جا رہے ہیں بہت ساری گلہ انہیں کیتی ہیں نہیں لیکن جیڑی انہیں انہیں گلہ کیتی ہیں مجودہ دور دے مطابق انہیں مجودہ حالات دے مطابق کیتی ہیں نہیں کہ اپنی خبر دی فکر کر کر تو اینا ٹائم نے قرآن کریم دی ایک آئے کریمہ پڑھنے دشرف فاصل کیتا ہے رب کائنات نے فرمایا چونکہ نزول قرآن دی رہا تھے فرمایا قد جا اکم برہانم میر ربکم فرمایا تحقیق آئی اللہ دی طرفوں تو اٹھے وال ایک دلیل برہان دے علماء نے کئی معنی بیان کیتے ہیں لیکن برہان دے ایک معنی دلیل دوسرا معنی موجزہ اگر ایدہ ترجمہ میں ساتھ لفظہ میں اس قرآن کے ترجمہ بنے گا کہ اللہ فرماندہ ہے میرا نبی تو اٹھے وال میری دلیل بانگیا ہے اور دعویٰ انہی دیر تک مستلزم نہیں ہوں گا جنہی دیر تک او دی کوئی باسق دلیل نہ ہو گئی مثال دے تو کوئی بندہ تو اٹھے وال میں چھوٹ کے کہہ دے میں ڈاکٹر آم یہ سامنے والے اچھ کوئی بندہ اٹھ کے پوچھ سکتا ہے بھئی حضرت جی تو اٹھے والے دی کوئی ڈگری ہے کوئی سنت ہے اگر وہ بطور دلیل بطور سنت اپنے ڈگری پیش کرے پھر منع جا سکتا ہے کہ واقعی یہ بندہ ڈاکٹر رہے اور رب دا دعویٰ کہ لا الہ الا اللہ رب دا دعویٰ کی یہ لا الہ سارے بولو لا الہ ساری زندگی بندہ ایک کلمات دراندہ رویت کیا مسلمان ہو جائے گا نہیں نہ آئے گا اتنا بھی نہیں کسی نے پتا نہ سیر پہ آل دا نہ ہی زبان پہ یہ لگ صرف تسیح کہا کہ میرا فجر پہ درست سن لگو کرو نہ پورا دن تیم دیو دس تو پندرہ میڑ دا سارے مسئل سمجھ بے چاہ جال جائے جیڑا درست ہندہ جمعہ دے بھی ایسے اگر اللہ نہیں بیان کر سکتے انہا ٹائم بھی نہیں ہند آتے محفل دے بھی اگر اللہ کری تو سارے اٹھ کا ٹور جائے کیوں کہ اسی لگی اور پاسے ہیں تو ساری زندگی بند آگا لا الہ الا اللہ کہندہ روے انہی دیر تک مسلم نہیں ہوئے گا جنہی دیر تک محمد الرسول اللہ دے کلمات نہ آخر تو رابدہ دعویٰ کیے لا الہ الا اللہ او دی دلیل محمد الرسول اللہ میرے آقا کیسی دلیل بند کہنے کہ سورج چاردہ کون اللہ کسے وے جنہی طاقت ہے وے کہ دبیا سورج مغرب وچو واپس موڑے ہے کسے وے طاقت لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ دا اشارہ کیتا کہ مغرب وچو دبیا سورج واپس موڑ دیتا تو رابدہ دعویٰ کیے لا الہ الا اللہ او دی دلیل محمد الرسول اللہ چند چاردہ کون اللہ کسے وے جنہی طاقت نہیں کہ چند دو ٹکڑے کرے لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی دا اشارہ کیتا تا چند دو ٹکڑے ہو کے زمین تے تشریف لے آیا تو رابدہ دعویٰ کیے لا الہ الا اللہ او دی دلیل محمد الرسول اللہ بلکہ میں تینج کمانگا اگر دلیل تے بیعث کریں تے بیعث بڑی لمبی ہو جائے گی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے موں سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے مہوے حیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے رابطہ دعویٰ کی لا الہ اللہ وہ دی دلیل محمد الرسول اللہ ارے دی زیادہ میں افضاحت نہیں کر سکتا ٹائم دی کلت دی وجہ دی تو جنہ وی نبی آئے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نو موجزات اتا کر کے کر لیا کسے نبی نو سراب موجزہ بنا کے نہیں کر لیا وقت تے دور دی ڈیماند مطابق رب قدوس نے موجزات انبیان نے عطا فرمائے مثال دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم رسیہ سٹ دیئے تا ساپا بان جان دینا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے اپنا اسا سٹو اپنا ڈنڈا زمین دے سٹو اور بڑا از دہا بان کے سارے سپن کھا گیا جادوگر کہن لگے اسی تا جادو تا ٹوڑنے کرنے لیکن جڑا عمل انہ نے کی تا اے اسی نہیں کر سکتے اللہ نے وقت دے دور دے ڈیماند مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موجزہ تا فرمائے حضرت دعود علیہ السلام نے قوم بڑی بڑی خوبصورت آوازہ مالی بڑی بڑی خوبصورت لہن مالی اللہ تعالیٰ فرمائے دعود جدو تو زبور تلاوت کریں گا انہ دی آوازہ دے بڑیاں سونی ہیں لیکن تیری آواز سونی ہوئے گی تو ہی حضرت دعود علیہ السلام زبور تلاوت کر دیں چل دے پانی آپ دی آواز سون کے ٹھہر جائے کر دیں اڑ دے پرندے آپ دی آواز سون کے رک جائے کر دیں اللہ نے وقت دے دور دے ڈیماند دے مطابق حضرت دعود علیہ السلام نو موجزہ تا فرمایا اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی قوم دے لوگ چرہ ویگ کے بیماری داز دین دین کپڑا سون کے بیماری داز دین دین مرزہ نبزہ ویگ کے مرزہ چیک کر لیں دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ مرزہ تے داز سک دین لیکن علاج نہیں کر سکتے اگر کوئی تیرے کل کوڑ والا آ جائے انہو ہاتھ تول آ دیں شفاہ میں دے دیں مانگا اگر کوئی مردہ آ جائے کم بھی ازن اللہ تُو آخ دیں انہو زندہ میں کر دیں مانگا اللہ تعالیٰ نے وقت تے دور دی ڈیمان دے مطابق انبیانو موجزہ تتا فرمائے وقت تے دور دی ڈیمان دے مطابق لیکن کسے نبی نو سرطہ با قدم سراپا موجزہ نہیں بنا کے کلیا او میرا تے تیرا شان والا رسول ہے جڑا سرطہ با قدم سراپا موجزہ بڑھ گیا وقت تے دور دی ڈیمان دے مطابق اللہ نے انبیانو موجزہ تتا فرمائے بلند آواز نے بولو سبحان اللہ حضرات واری آگئی میرے تے تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رب کائنات نے فرمایا سونے آہ جننے نبی ویائے انہو وقت تے دور دی ڈیمان دے مطابق موجزہ تے دے کے کلے آئے کوئی نبی تے کوئی رسول ایسا نہیں جننوں سر تا با قدم سنا پائی موجزہ بنا کے کلے آئے ہوئے او میرا تے تیرا رسول اے جیڑا سر تا با قدم سنا پائی موجزہ بنا کے آئے آئے پر وقت دیمان کر دے دور دیمان کر دے لوکی بڑے بڑے عربی دیشار لکھن والے بڑا بڑا کلام لکھن والے سونا سونا کلام لکھن والے عربی دار کلام لکھ دینے رب کائنات نے فرمایا اے سوڑے آ اے کلام تے بڑا بڑا لکھنگے پر دنو ایسا کلام تا فرما مانگا اے شیرانتے بند تے بنا سک دینے پر قرآن ورگے آئے تو نہیں بنا سکنگے حضرات وقت دیمان کر دے دور دیمان کر دے جدو رب کائنات دا پا کلام نازل ہندے کافر قرآن پڑ دینے جدو قرآن پڑیا اونا لوکانے جیڑے شیر لکھن والے نے بڑا بڑا عربی دا کلام لکھن والے نے اونا کیا لوگوں اصاں قرآن پڑیا ہے اے دے اللہ دا کلام نائی جے اے او دا کلام ہے جیڑا ردیف کا پیا جان دا یووے او دا کلام ہے جیڑا انتزاج سمجھ دا یووے جدو اونا قرآن پڑیا بد دہا بل لیلی ادا سجا ماں بد دا کا رب کا وما قلاء ولل آخرہ تو خیر اللہ کا منال اولا کہن دینے لوگوں اصاں قرآن پڑی آئے اے دے اللہ دا کلام نائی جے ردیف کا فیدہ بڑا حساب ہے بد دہا بل لیلی ادا سجا بڑا بزنے اے اللہ دا کلام نائی جے جدو میرے نبی تے تراز ہویا مسلمانوں رب کو توس نبی دی طرفوں جواب دین واسطے نبی دی طرفوں دیفنس کرن واسطے میدان چایا اللہ پر ماندیا لوگو سن لو توسی آخ دےو اے قرآن رب دا کلام نہیں اے دے کسے شاعر دا کلامیں پر میرا پلان کرنا بما ہوا بھی قول شاعر کسے شاعر دا کلام نہیں جے اے میں تے اپنے نبی نو قرآن سکھایا اے شیر نہیں سکھایا میں کیا مولا یہ کسے شاعر دا کلام نہیں پھر کی دا کلامیں لوگ کی اتراز کر دینے جواب آیا اے قرآن رب دا کلامیں فرمایا میرے رسول کریم دا قولیں میں کے مولا جتے بھی جان دریا آکیا لوگو اے قرآن رب دا کلامیں مولا جتے بھی تقریر کی تے کیا مسلمانوں اے اللہ دا کلامیں مولا منبر تے موجودا آکیا لوگو اے قرآن رب دا کلامیں مولا تو پیا فرما نے میرے رسول کریم دا قولیں مولا لوگ کی پریشان نے میں نو دست حقیقت کیے جواب آیا بما یمکی قوانی الحوا ان ہوا اللہ وحیو یوہا فرمایا جتو حسنین دے نانے دے لب ہل دینے او دو میئی بولنا وا فرمایا جتو حسنین دے نانے دے لب ہل دینے او دو سارے بولو او دو اے آزم چشتی صاحب فرما دینے کے روک جتو بول دا اے آزم چشتی صاحب فرما دینے کے روک جتو اے آزم چشتی صاحب اے آزم چشتی صاحب اتھائیاں دار خجور وچان بولدار آزم محدیثات مفقیران دا فیصلہ آزم محدیثات مفقیران دا فیصلہ اے رب جدو بولدار حضور وچان بولدار رب جدو بولدار رب جدو بولدار حضور وچان بولدار عرب بیچ سال بعد ایک میلہ لگتا سی شاعری دا میلہ پورے عرب دا شاعر ہوتے ہیں اندیسا جدہ شیر جدہ کلام سب تو اچھا ہوں دا سی نا انہوں بقاعدہ انعام دیتا جاندہ سی او دا کلام بیت اللہ دی دیوار نل پورا سال لٹکہ رہن دا سی یا جن نی دیر تک او دے مقابلے میں چھانے اس تو اچھا کلام دینا لکھنا او دا کلام بیت اللہ دی دیوار نل لٹکہ رہن دا سی انہوں دا ایک شاعر سی لبیر بن مغیرہ جن نے کلام لکھیا تھا پورا سال او دا کلام بیت اللہ دی دیوار نل لٹکہ رہن دا سی جدوے لوگیں اعتراض کیتا قرآن رب دا کلام نہیں اے تک اسے شاعر دا کلام ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن دی سب تو چھوٹی صورت ہے فرمایا سورت لکھو تل لبید بن مغیرہ دے کلام دے مقابل بچ لٹکا دے ان صحابہ اکرام نے سورت لکھی تبیت اللہ دی دیوار تل لبید بن مغیرہ دے کلام نہ لٹکا دیتی سال بعد جدو لبید بن مغیرہ مکہ آیا انہیں اپنے کلام نہ لکھیا کلام دیکھیا تو پریشان ہو گیا جکر بیت اللہ دا کٹ کے جدو سامنے آیا کلام دے تو دہلے ویچے خیال کر دیا پڑھاتے صحیح لکھیا کیے لکھیا انا آتائنا کل قوتل فصل لی ربکا ونحل اللہ شانیہ کا بھول اب تل دے سوچی پہ گیا کسی عرب دے شائر دا کلام نہیں ملک شام دے شائر دا کلام نہیں اے کسی مکہ دے شائر دا کلام نہیں عرب دے سارے شائر میرے واقف نے ملک شام دے سارے شائرانو میں جان نہ واں تھلے اپنی کلم نہ لکھ دا کیے مہا دا کلام البشر اے لوگوں اے اللہ دا کلام جے کسی بشر دا کلام نہیں جے کیونکہ ہے کول محمد کول خدا فرمان لب دے لا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ میں گئے اے قرآن لب دے لا جائے گا میرے آقا دین صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف اندر موجود نے میرے آقا نے ہاتھ جو کے دوا کی تھی اللہم آعزیل اسلام والمسلمین پی عمر بن الخطابی او عمر بن الحشام مولا یہ دین یوں طاقت دینا چاہنے اسلام نوں طاقت دینا چاہنے یا خطاب کا پتر عمر دے دے یا حشام کا پتر عمر دے دے عمر بن حشام ابو جہل دے نا ادوی وزاہ دن بی ابو جہل ایودہ نا کیوں پیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ادھر کافرہ نے منصوبہ بنایا سارے صدار کٹھے کار لے سارے لوگ مکہ دے کٹھے کار لے کہن لگے تو اڈے بے چون کون ہے جڑا ماز اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر لے کے آئے گا جڑا لے کے آئے گا انہوں دو سو اونٹ ہی نام مچ دیتا جائے گا مال و دولت دیتا جائے گا ایک خوبصورت لڑکینہ لوگ دے شادی کرائی جائے گی تا پھر مکہ دی سرداری بھی دیتی جائے گی سارے بیٹھے خطاب دا پتر عمر اٹھ کے کھڑا ہوگیا آپ فرما لگے میں جا مانگا ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے جہ تو جائیں گا تنہوں مکہ دی سرداری بھی دیتی جائے گی دو سو اونٹ بھی نام مچ دیتا جائے گا ایک خوبصورت لڑکینہ شادی بھی کرائی جائے گی اور مال و دولت بھی دیتا جائے گی ان حضرت عمر اٹھے اٹھ کے کار آگے آکے ساری رات ستے نہیں تلوار تیز کر دے رہے تلوار نوزہر دی پان دے رہے تے حضرات غیب تو واضح عمر پتا تے صویرے لگنا ہے کہ تیریا تلوارا دیوار چل دینے یا محمد دے نینہ دے بار چل دے لے ساری رات ستے تلوار تیز کر دے رہے ہیں جدو دن چھڑے آنچہ تلوار لے کے حضرت عمر اس سے پاسے والٹرپیں جدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرامنا الموجود ہیں رستے وچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلام حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے ہم ملے تے کہنے لگے عمر کتر جا رہے ہیں اگے قدی تو اڑے جاہو جلال لنگ نہیں نکلیا آج لنگی تلوار پھاڑ کے کتر جا رہے ہیں عمر کہنے لگا کہ ماز اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سر لین جا رہے ہیں ہنوے نبی دا غلام تے نبی دے بارے ویچھ گال سون جائے ساڑے سامنے تے کوئی جو مرضی کہا جائے نا ساڑے کانتے جھون تک نہیں رینگ دی رب پہ کعبادی قسمیں اگر کوئی بندہ نبی دی غستاخی کرے تے عاشق غازی ممتاز ورگا ہونا چاہید ہے اگر کوئی نبی پاک ول انگلیدہ اشارہ کرے غازی ممتاز ورگا عاشق ہونا چاہید ہے اگر کوئی نبی دی نموز تے بارے ویچھ بکواس کرے تے عاشق غازی علمات دین ورگا ہونا چاہید ہے فاک تلو فاک تلو فاک تلو نبی دا غلام ہوئے تا گالت سون جائے او دی غلامی میں چھکم ہی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے او در جان تو پہلے اپنی پہندے کارتے جا تیری پہند تے تیرا بہنوئی او سے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگے جی میں کسے نتانا نہیں دا ویدہ ادھر جان تو پہلے ادھر تے جا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وال جان دے رادہ ترک کیتا اپنی ہمشیرہ دے کاروال چل پہ انجا دو آپ نے آکے کنڈی کھڑکائی نا تے پہند او سے کلام دی تلاوت کار رہی ہے جڑا میرے مصطفیاتیں نازل ہوئے آئے پہند سورہ تاہا دی تلاوت کار رہی ہے او دا ترجمہ انج کار لینے ہاں تاکہ تو سیویں نا آر رہ جاؤ کہ تاہا دی شان والیا تاہا دی شان والیا شان تری پلے پلے رب بھی سلام کلے دشمنہ دے ترا کھلے تاہا دی شان والیا ارشا والیا ارشا ان جدو 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 جہاں گھٹ گیا نا تے پہند نے آکے پچھیا کون ہے آپ نے فرمایا عمر آیا ہے ان پہند دوڑ کے گئی تے قرآن دا نسخہ چھپا کے آکے آپ لوگ کی کہندے نے پہند دار گئی میں کہا ڈھری نہیں ہوں وہ جان دیئے کہ قرآن پا کے عمر پلی تے کہ دے قرآن دی بے حرمتی نہ کریں اوہے نبی دا غلام تے ڈر جائے لور دے سرزمین تے ویخ نہیں لیا ہر گولی سینے تے کھا دیئے جننے بھی شہید ہوئے انہیں کمر تے کہ گولی بھی نہیں لگی اوہے نبی دا غلام تے ڈر جائے لیکن غلامی شاہ غلامی دا پٹا گلے میں شاہ سے ہم شیرہ نے دروازہ کھولیا حضرت عمر نے پہلی گالا پوچھے کی پہ کر دی ساں چوٹ نہیں بولیا فرمایا اوہ اس کلام دی تلاوت پہ کر دی ساں جڑی اللہ نے اپنے محبوب تے نازل فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بے چاہے پین نو مارنا شروع کر دیتا حضرت اے درو تھپڑ مار دینے اوہ در سٹ دینے اوہ درو والا تو پھڑ دینے اے در سٹ دینے اے درو تھپڑ مار دینے کدھی اوہ سکیوان نہ سٹ دینے کدھی اوہ در سٹ دینے پین کہن دیئے بھی را ایک گل سن لے جدی غلامی دا پٹا میں پا لے آئے اوہ میری جانتے جا سکتیے پر کملی والے نہ دیتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا نارا ایری شان لبائک 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 یار زولنہ 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 من سب نبیان فاقتلو من سب نبیان فاقتلو من سب نبیان فاقتلو من سب نبیان فاقتلو مطلبے میں جڑا نبی پاک دیگو ساخی کرے انہوں بڑھ کے راکے دے ایدہ مطلب ہے مرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو لوکی کہندنے انہوں کی مسئلہ گئے سانوی تے مسئلہ ہے اور کھنو مسئلہ ہے ساڑھے بارویج کوئی بولنے فیڑنی ایسی بولنے لیکن جو گالر دین دی آجائے نا گالر رسول اللہ دی آجائے پر چوپرین والا نبی دا غلام ہی نہیں حضرت عمر مار دے مار دے بے گئے گئے لوکی کہندنے انہوں مر تھک گیا میں کہا تھک گیا نہیں میرے نبی دیا دعا ماندہ اثر ہونا شروع ہوگئے جو تو بیٹھے ہیں نا تا لیاں ہو کلام جدی تلاوت پہ کر دیسے بین کہن لگی جنو پتاوے قرآن پاکے تو پلیتے جب پہلے پاک ہو کہا پھر قرآن پھڑا مانگی مار خان تو باد ہوئی فرمایا نا انج نہیں قرآن پھڑانا تو نہ پاکے قرآن پاکے انہاں جاتے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ دیا کھان ہو دیا کھاوے چوانسو آگے پین کہن دیئے بھی را رونا کیوں ہوئے حضرت عمر کہن دینے نہیں ہم شیر روما کیوں نہ جدی ساری عمر کو پھردیاں دیریاں ویچ گزری ہوئے انہوں کی پتا ہوئے اے پاکی کی دانا اے پین پاک ہو تا طریقہ تا سیاہ حضرت عمر پاک ہوگے آئے پین نے قرآن تا نصحہ پھڑایا حضرت عمر نالے قرآن پھڑ دینے نالے اکھاں بچوں آنسو جاری ہوگے انہیں پین کہن دیئے بھی را انہوں کیوں پیاروں نہ اے حضرت عمر کہن دینے جدے اتے نازل ہون والا قرآن اے ڈا سونا اے اوہ آپ کی دانا سونا ہوئے گا اوہ آپ کی دانا ہوئے گا انہوں حضرت عمر کہن لگے کہ منوی آقا دی بارگاوی چلایا چلو پین تے بھی انڈال ٹور پئے کہن لگے چل چلو آقا دی بارگاوی چلایا چلا انہوں حضرت عمر سرکار دی بارگاوی چل دے جا رہے ہیں تا اکھا بچوان سو جاری ہے تے پین کہن دیے ویرہ من کیوں رون نہ اے حضرت عمر کہن دینے ہم شیرہ ساری عمر جدیاں غستاخیاں کی دیاں نے جدے بارے میں چھ بول دا رہے ہیں جدے خلاف گلا کر دا رہے ہیں اوہ دے کھل جا رہے ہیں پتہ نہیں معاف کرے کے نہ کرے پین بول کے کہن دیے ویرہ تُو جان نہ اے اوہ کونے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللل عالمین خودہ ترجمہ اجھکار لینے کہ رحمت میرے حضور دی با جان با جان پین مار دی رحمت میرے حضور دی مار دی رحمت میرے حضور دی با جان پین مار دی آجا آجا گناہ مار 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 خودت مار 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 میرے آقا فرمایا جا جا جان اے مزاج ڈھٹا رکھو او پیغام لے کے انوا لیا اے نا تے دست دے عمر گردن جکا کے آرے آئے یا گردن اٹھا کے آرے آئے غلام کہندہ سونے آ عمر تے عمر لگ دائی نہیں گردن جکی ہوئیے تلوار نیام بیچے میرے آقا فرمایا جا جا جان مبارک ہوئے آیا نہیں جے بلکہ کلے آ گیا جے آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں بلکہ کلے آ گیا اس قرآن نے بڑے بڑے دل نرم کار چڑھے آج جہ ساڑے نہیں ہوں دے تا سی قرآن نہیں سن کیبل ہوں تے بیٹھے رہنے لیکن قرآن ہوں تے کیبل ہوں تے بھی نہیں لگ دا ایک چینل یہ ہے قرآن ایسا ہے کوئی بھی چینل ایسا نہیں جدو تے اہل سنتی تقریران چلائی جانے یا اہل سنت پر غامات چلائے جانے بلکہ میں کیبل آ لیں دفتت فون کی تا میں کہ تقریر چلوانی یہ کیبل دیوتی کہنے لگے جے تو تو آڑی تقریر جس کوئی کسی دے خلاف تسی بول لے ہو نا خلاف وہ خلاف تا کیے جے تو ساں حق بیان کیتے ہیں نا تا پھر تو آڑی تقریر نہیں چلنی جے تو اسی دین جو منافقت کیتے ہیں سدھا سدھا بیان کار دیتا ہے تا پھر تو آڑی تقریر چل جائے گی صبح صبح ڈرام میں فلمہ لگ جانے گی اینا تو بچو تے اپنی نسل نو بچاؤ اے جیڑے آج جا کے نمازہ نہیں پڑھ دے تو اسی کس طرح یقین کر دے کہ تو آڑے جانتبات تو آڑے بچے نمازہ پڑھنگی جیڑا پھر اپنی قدی مسجد ویچ جایا انہیں جو قبر ویچ جانے تو پتر آکے نماز پڑھے گے یہ قرآن پڑھے گا پترہ نو نال لیا کے عادت پاؤ گے تو پھر ہی تو انہوں قبر ویچ سکون ہوئے گا بلکہ کروائے نا جامعہ تم آخری واقعہ بیان کی کسی ایسے والے نہ لی ذہن ویچ آگئے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان دے کولوں دے گجرے تو قضائے حاجت ویچ سے گئے تو اس قبر دے اندر عذاب ہو رہے ہیں مردے نو عذاب ہو رہے ہیں جو تو واپس آئے نا تو بیکھے ہو دے ویچ جنت دیاں کھڑکیاں کھلی ہیں خبر ویچ انوار داخل اللہ دی بار گوے چرز کی تھی مولا ایک کی ماجرہ ہے اجے ان گزر کے گیاں تو عذاب ہو رہے ہیں انہی واپس آیاں ہاں تو جنت دی کھڑکی کھلی ہے گال سنو گے تو تڑپ جاؤ گے جن در ایمان دی طاقت ہوئے گی کس سمل دی بجا تو چند منٹان دے اندر او دا عذاب جڑا او جنت دے اندر تبدیل ہو گئے رب کائنات نے فرمایا ایسا اے بندہ بڑا گناہگار سی پر جدوے پھوت ہویا اے دی بیوی حاملہ سی جدوے دا بچہ پیدا یویا اے بندہ گناہگار سی اے نو قبر میں جذاب ہونا شروع ہو گیا پر آجے دا بچہ بسم اللہ پڑھندے قابل ہو گیا آجے دے بچے نے موں کھولے آئے دے بسم اللہ پڑھیے میرا دل نہیں کردہ جدہ پتر زمینے اتھے میرا نالاوے میں قبر اندر اونوہ صحاب دیما بسم اللہ پڑھیے اللہ نے باب دی بخشش فرما چھاڑی آجے لوگ کی بڑے 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 سکولہ میں چھڑ کے آن دے ہیں نال چھڑن جان کے گڑیاں لوائیاں لیکن قرآن پڑھن واسے کوئی بچے رو چھڑن نہیں آئے گا اللہ سکولہ میں چھفیسہ بھی دیتے ہیں جاندی ہیں یونی فاں ملک ہیں قرآن پڑھن دے کوئی فیس بھی نہیں اتاں بے قدر ہی فیس بھی علماء دی شرافت دین پڑھیں دین نو کمائی نہیں بڑھیں اللہ دی رضا واسے کے پھلان دے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا قبر ویچ سکون چاندے ہو جاندے دنیا دن در اچھا مگا اچھی گڑی ہوئے گی پھر سکون ملے گا لیکن جو مکان گڑی آ جاندی پرشانی اور زیادہ ہو جاندے اللہ نے جو فرمایا دنیا دے مال ویچ سکون کوئی نہیں ان جی جی دو قبر ویچ سکون چھنا دے اوٹھے دو مرتا ہر ایک سیکنڈ انتظار کر دے سارے کار نو پل گئے اپنے کاروبار نو پل گئے کیوں سامنے کوئی بندہ بدل کے آن دا ہے وہ ہر نوی چیز پیش کر دا تو انا خورل ہو دیار رہن دا ہے اوٹھے بھی تسی مگن ہو جاندی کار بھی پل گیا اولاد بھی پل گئے بیوی بچے گڑیاں مکان بھی پل گئے کاروبار بھی پل گئے ہر چیز پول گئی ہے کیوں کسی اوٹھو چھوٹے ہیں اے سارے لگ گئے ہیں یعنی ایک سیار تو چھوٹ کے دوسری آرے لگ گئے ہیں تو قبر ویچ جا کے کڑے آرے لگو گئے جتے سارے چھاڑ دنگوں اتھے تھے ایک سیکنڈ بھی بڑی مشکل نہیں گزار آج دنیا میں محنت کار لاؤ اللہ نے صحیح دیتی ہے کسی ٹائم میں کوئی پتہ نہیں بندہ جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو فوت ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لتاں زائیں ہو جائے سامنے نہیں سارے کیس کرونا ویرس ہے بھی کوئی نہیں لیکن جنہوں لے جان دیں وہ بچدہ نہیں کی پتہ کدہ نمبر آ جانا کوئی پتہ ہے منہوں میں اتھے بیٹھا ہوں تو کال بینا بھی ہے کہ نہیں جمعہ پڑھانا بھی ہے کہ نہیں عید دی نماز پڑھانا بھی ہے کہ نہیں تو نال نل دوئے تیاریاں کرو دنیا دی تیاری کر دیو تو آخرت بھی کرو اگر دنیا دی تیاری کرو گے تو آخرت دی تیاری نہیں ہوئے گی لیکن جو آخرت دی تیاری کرو گے تو دنیا دی ہر چیز تو آڑے قدمہ بھی چاہ جائے گی صرف بسم اللہ پتہ نے پڑھی یہ اللہ نے باپ رو دوزخت نجات دیتی ہے تو جنت اتا فرما دیتی ہے اور جدو میں کھڑے ہوں دیو نا ہاک کالیاں دے نال کھڑے ہو یا کرو میں کوئی چوری ہاک بیان کر دیں او دے نال بھی کھڑے ہو داڑی راکے کرے امامہ پاکے کرے رحمت اللہ علیہ کے اندے نے کہ ہر داڑی یالہ ہر امام یالہ بھی قابل احترام نہیں ہوں گا لیکن تو سی ہوت تصدیق کرو کہ جڑی گلک کی تیاری یہ ٹھیک ہے واقعی دینیں واقعی اللہ دا فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغامے تو کوئی بھی بندہ حق بیان کرے او دیو دیا داڑیاں امامے نا بیکھو دے نال کھڑے ہو جاؤ قیامت والے دن بچنا چاہتا ہے تو قیامت والے دن تے عدالت لگے گی نا حق کا لے ادھر آجاؤ تو باطلہ لے ادھر آجاؤ جنا چنگے دا سات دیتا ہے ادھر ہو جاؤ جنا پیڑے دا سات دیتا ہے ادھر ہو جاؤ ظالم دا سات دے نالاوی ظالم بسم اللہ دی وجہ تو باپ دی بخششو کہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے آخری شیئر سنو آپ فرمان دینے کے بے بسم اللہ ایسے میلا دا تے ایوی کہنا بارا نال شفاعت اے سر بری آلم اے چھٹے سی آلم میں سارا ہوں حدوں بے حد اے دروت نبی تے جدائے دائے میں پسا رہا ہوں میں قربا نسش کے تیبا ہوں میں قربا نونا تھی با ہوں میں جناں ملے آن کملی والا جمعہ پڑھا ہے ایک بندہ قرآن نہیں پڑھا تو اکے نہیں کہہ سکتا سی غلط بیان پر کردیا ایک پڑھا وہ کہہ سکتا ہے لیکن ایک پڑھا ہوں انہوں گلی چکندہ یاک نہیں پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا فرمایا چارہ وچوں کوئی ایک بانجی ہو پنجوانہ بڑھے ہو فرمایا یہ عالم دین نے محبت کرنے لے بڑھے ہو جو قیامت والے دن بچنا چاہتے ہوئے عالم دین عالم دین ہوئے نہیں درس اندامی پڑھی ہوئے تو تارک جمیل اور جو مرضی پہ بیان کرے عالم دین ہوئے تو حق بیان کرنے اللہ ہوئے جنہیں لامہ خادم حسین رضوی نے کیتا ہے حق تے ڈٹن والا ہوئے حق تے اینج ڈٹے جنہیں امام حسین ڈٹے سانسا او دی پیرویدہ فرمایا فرمایا یا عالم دین پہلے گالے یا عالم دین بڑھنے ہو یا عالم دین نہیں بان سکتے پھر دین دے طالب علم بڑھنے تیسری گالے فرمایا یا عالم دین نے محبت کرنے لے بڑھنے ہو تو جہاں محبت بھی نہیں نہ کر سکتے عالم دین دی مجلس وچ بین والے ضرور بڑھنے ہو میں چار گالہ نے پنجوی گال کوئی نہیں جہاں قیامت والے دین بچنا چاہتے ہیں آج جیسی تو انہوں دین بیانوں کرنے ہیں جوڑا قرآن نے کیا ہے تو لوگ کی کہندے ہیں سیاست بیان کردیں اس سیاست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پہجیا اے نمرود کہندہ میں خدا ماں اور نہ کہ کیا تو چھوٹھاں لوگ انہوں کہنے لگے چھڑو اے دا ساتھ اے چھوٹھاں اے خدا انہوں منہیں خدا تے عوض رسول اللہ اللہ دی پیر بھی کرو خدا دی بارگوئے سے انہوں کہو اے نمرود چھوٹھاں اے قرآن ہے جڑا بندہ انہوں سیاست کوئے تو وہ تو قرآن دا انکار کردے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت فیرون آپ نے اپنے بادشاہ کہندہ ہے خدا کہندہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگ قوم نے فرمایا اے دی پیر بھی نہ کریو اے چھوٹھائیں اے کذابیں انہوں دوزہ خور لے کے جائے گا قیامت والے دن تو سمی اے دی صاف وچ کھڑا ہونا ہے قوم نے ورنو تو فیرون تو بچایا ہے کہا حق دی طرف آ جاؤ اے سے طرح ہیں امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال سیاست کی تھی ہے آخری خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پورا سیاسی جڑے کہندہ ہیں نب مول گیا دا کی کام سیاست وچ اے بندہ عالم دین بنے گا دو فیر ہی فیصلہ ٹھیک کرے گا اے جج بنن تو پہلے اسکول پڑنا ضروری نہیں عالم دین ہونا ضروری ہے حکمران بنن تو پہلے پی ایچ ڈی کرنا ضروری نہیں عالم دین ہونا ضروری ہے جدو بندہ عالم دین ہوئے گا پھر ہی دین دے مطابق تھے قرآن دے مطابق فیصلے کرن والا ہونا امام حسین حدو کربلہ دے میدان میں چگئے عودوی سیاست دے ہی رولا سی ووٹان دا رولا سی یزید کہنے لگا میں حکمران بننا چاہنا ہوں حسین بھی میری بیعت کرے کیونکہ حسین حسین دے پاور سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسہ سی جس طرح انہیں ہوں دا بندہ پاورفل ہوئے نا عودوی سیاست دے لیکشان لیکن تو ساڑھی پارٹی میں چاہ جائے یزید چاندہ سی امام حسین میری بیعت کرن لیکن امام حسین کہنے لگے لگنا تے تو میرا رشتے دا رہے لیکن تیری بیعت میں نہیں کرنی کیونکہ تو فاسق و فازی رہے تو شراب پھننا ہے تو زنا کرنا ہے تو لوکہ تے ظلم و ستم کرنا ہے حسین گردن تے کٹوا سکتا ہے اپنا کمبہ تے کوا سکتا ہے لیکن تیری بیعت نہیں کر سکتا آجی بھی اسی یہی نہیں کہنے کہ پیڑے بندے تھے ساتھ چڑھو تے دین دی رات دے اگر امام حسین دی سب ویچ کھڑا ہونا چاہتے اگر تے اے سیاست ہے نا بندے کہنے نا ممبرہ تے بیعت سیاست ہمیں قرآن ویچ بھی سیاست ہے حدیث ویچی سیاست ہے سیاست تو بغیر تے دین چل لیا ہی نہیں اے سیاست حضرت ابو بکر نے بھی کیتی ہے اے حضرت عمر فروق نے بھی کیتی ہے اے حضرت عثمان غنی نے بھی کیتی ہے اے حضرت مولا علی نے بھی کیتی ہے امام حسین نے اے سے واسطے گردن کٹوا دیتی گردن کٹوا دیاں گا لیکن یزید دی بیعت نہیں کرانگا اگر لوگ کہنے دیں نا اے سیاست ہے جو اسی بیان کرنے آ کہ پورے بندے تھے ساتھ چھڑ کے حق دی لین والا جاؤ اللہ تے اللہ دے رسول دی لین والا جاؤ اے سیاست سا امبرہ تے بے کے بھی کرنی ہے اے پوری دنیا تے جا کے بھی کرنی ہے جدو تک ساڑی زندگی باقی ہے آخری سانس تک اللہ رسول دے نا نو بیان کر دے رہا اگر اللہ رسول دا زکر 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 پھر اے سیاست کرنا ہر مسلمان دا امام حسین نے اپنی آل کو آ دیتی اپنے بچے کو آ دیتی لیکن یزید دی بیعت نہیں کیتی ظالم دا ساتھ نہیں دیتا ساڑے پر کے اندے تے برینی دی پلیٹ کھا کہ اندھر ٹھیک ہے تیرے نا لی یا پانچ زار پل ہے کہ اندھر ٹھیک ہے تیرے نا لی رزق ہر بندے تا لکھیا اس مالک نے لکھیا تو او دے کلو کہ انہیں منگ دے دار دار جان دے جائے جڑا قدی اے دے کل میں جاما قدی اے دے کل قدی اے در قدی اے در تو میں ڈائریکٹ اس مالک نے لی نا رابطہ کارلا جڑا انہیں سارے انہوں پہ دین دا انہیں دے تانے بھی موقع جانتے اس مالک تا گلہ بھی ختم ہو جائے کہ بندہ میرے تے منگیا بھی تے میرے کلو اسے ہو امام حسین قیمت تک چرچہ روے گا اور جڑا اس لیند تے چلے گا چرچہ ہو دی رہے گا کیونکہ شاہر لکھتا ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں بھول نہ یانا جڑے بندے دین دے خلاف بھول دینا انہیں کوئی ان دینے بڑی پکی اردیم دینا دیتی کوئی بار ہو تو آڑے بار ہی اسے نہیں خیال کر سکتے تو اسی مسلمان ہوتا انہوں خدا نے تو فیک ہی تھی اپنے کار آنڈی کچھ بندے ایسے ان دینے اسے سن دینے تو کہن دینے یار ہے جوک کیا بھی نا اے غلط ہے لیکن اس وقت دا منافق عبداللہ ابن عبی منافق وہ بھی دین دے خلاف بکواس کردہ سی رسول اللہ دی ذات دے بارے ویچ بکواس کردہ سی لیکن رسول اللہ نے فرمایا مولا ایمنو تکلیفہ دین دے دین دے بارے ویچ بکواس کردہ یہ تیرے رسول دے بارے ویچ گلہ کردہ یہ دین دے دشمنے یہ دین انہوں بیان کریئے تھے غلط مطلب لیندہ اللہ تعالیٰ پتہ نتی اس پارے ویچ کی فرمایا فرمایا محبوب ایدی فکر نہ کرے انہیں تو اصلا پیدا ہی حرامی کیتا ہے نتی اس پارے دے اندر موجود ہے پتہ چلے جڑے دین دے خلاف بکواس کردہ انہیں یہ خیال ہے آج جیسی کوئی سخت گالہ کار دیئے نا ممبر تے بے کے لوگ کی کہاں دے لو موت داڑی رکھیے سر تے امامہ پایا تھے ایک آری صاحب پیڑی پہ گالہ کسی نہ دے پچھنے نمازہ قرآن کی کہو گیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایسو بردہ کوئی لفظ ہے کس انہوں حرامی کہہ دینا کوئی عہوی تے دسو لیکن خدا قرآن ویچ فرما رہے ہیں اے دینیں اے دین نہیں جڑا مرضی بند آوے تو جناب محکمہ ٹھیک ہے تسی ٹھیک ہو فلانا غلط ہے جو دینیں اس سارے ہوا سے برابر ہے دین میرے تو لے کے آخری بندے تک ایک کی دین ہے جنہ میرے تے چلنا ضروری ہے انہیں توڑے تے چلنا ضروری ہے دین ہر ایک خواہ سے برابر ہے نہ میرا دین مکھر ہے نہ توڑا دین مکھر ہے لیکن جدو گال دین دی آجے گال رسول اللہ دی آجے ہر تقریر بچ میں ہی کہنا پھر گالے نہیں سننی پھر حلالی بان کے ہوتا مقابلہ کرنا اللہ تعالیٰ میری توڑی مغفرت فرمائے اس میں فلیپاک رنسال دواز سے ذریعہ وزیاد بنائے انشاءاللہ ادھے گھنٹے دے اندر اندر نماز تسبید جماعت کھڑی ہو جائے گی جنہ سیریتیں کرنا چاہتے ہیں نماز سیری دعوی احتمام ہوئے گا وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ ربی اللہ